تو ہم دوسری بھوٹیوں کی تلاس میں آئے تھے تو سامنے مجھے ایک بھوٹی دیکھی جس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ بات کیا یہ ہے ایمبروسیا ٹھیک ہے ایمبروسیا نام سے یہ اس کے بھوٹنی ڈیم ایمبروسیا ہے یہ سامپ کے علاج میں کام آتی ہے جس بندے کو سامپ کاٹ لیتا ہے ہے نا سنیک بیٹس ہو جاتا ہے یا کاٹ لیتا ہے تو اس کو یہ اس کی جو پتیاں ہیں وہ سنگھائی جاتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ پیڑ بڑا ہو گیا جاتا ہے چھوٹا ہوتاoses کی پتیاں یہ بڑی این ورم بیٹس کرتے ہیں لیکن اس کی پتیاں سے کوئی نظر آرہا ہی ہے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے ہیں اس کی پتیاں چھوٹے جائیں گی تو اب جو یہ روپ لے رہا ہے وہ بیجوں کا لے رہا ہے تو یہ ایمبروسیا ہے تو یہ پیڑ وو پیڑ ہے جس کی پتیاں سنگھانے سے جس کو سامپ ملع کرنا آتا ہے کوئس کا زہر اعج Auf تو بھی کیا ہے یہی خاصیت اس کی ہے کہ نین بھی ختم کرتا چلا جاتا ہے اور بندے کا زہر بھی ختم کرتا چلا جاتا ہے تو یہ ایمبروسیا اور اس کو ہندی باسا میں مگر مست کہتے ہیں تو یہ پتیں دیکھو اس کی بڑی بڑی ہے نیچے سے وہ سب اوپر جوالی چھوٹی ہوتے جارہی ہیں یہ گئے لگا ہے پھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جس طرح سے جہاں پہ ہیں جس علاقے میں وہ ایک ندی کنارہ ہے یہ امنا ندی کا گھاٹ ہے آنگے جا کے یہاں پہ اس طرح مردے جلتے ہیں تو ہم یہاں گھومنے کے حساب سے آئے تھے دوسری بوٹیوں کے تلاس میں آئے تھے تو میں نے یہاں دیکھا دکھو یہاں بھی لگی ہے ایمبروسیا اس پہ ہاتھ لگاتی ہی اس ایک سمیل آتی ہے تو ہم اپنے بیوڈیوم کئی بار ڈال چکے ہیں اس کے بارے میں میں ایکسپلین بھی کر چکے ہیں سٹارٹنگ میں نے بیوڈیو اسی سے تعلق تھا لیکن آج پھر یہ پیڑ مجھے دکھائی دیا کافی بڑا پیڑ ہے آپ دیکھو جتنا اس کی ہائیڈ ہے اتنی اوچھی اتنی بڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں بڑا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اس کے بیجے نکل لے ہیں اور ہر طرف اس کی بیجے اور اس کی ابھی تک میں یہاں کری میں کھڑاؤں اس کی اس میل یہاں تک آ رہی مجھے بہت تیز اس کی سنگند آ رہی اسی وجہ سے اور اس کی خاصیت یہ جہاں پیڑ ہوتا ہے اس کے پاس سامپ بھی نہیں آتا ہے ہے نا تو یہ پیڑ جہاں لگا ہوتا ہے وہاں سامپ بھی نہیں آئے گا تو آپ دیکھ سکتے یہ ندی کنارہ تو آپ کو یہ پیڑ ندی کنارہ اس وقت آپ کو مل جائے گا آپ اگر تلاس کریں گے تو آپ کو بالکل ملے گا دیکھیں اس کی پتیاں اس طرح کی پتیاں ہیں تو آپ اگر دیکھ دھونڈیں گے تو بہت ملے گی آپ کو دیکھیں یہ پیڑ تو یہ سامپ کے مرج کے لئے بہت ہی زبردست کام کرتی ہے دیکھیں یہ اور اس کی آخری کی جو پتیاں کے اوپر تک دیکھیں یہ سب بیجے ہیں اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے جب یہ سوک جائیں گے تو یہ اپنے پھر یہاں گر جائیں گے پھر توام نکلیں گے بہت زیادہ یہ پھل جاتا ہے تو یہیں بس دکھائی دیا رہا مجھے اس طرف کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تو یہ پورا دیکھیں ندی کا گھاٹ ہے پورا آس پاس آپ تو میں اتنا ہی بات بتانا چاہوں گے سیاد آنگے آپ جانتے ہیں اگر میرا ویڈیو دیکھنا ہے اس کے بارے میں اور بھی جانکاری لینا ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جائیں کہ وہاں آپ کو لنک ملیں گے اب میں آپ کو یہ ایڈیا دکھا دیا دکھر یہ سب یہاں کی لوگ اپنے کچھ کیاریاں لگائی ہیں سب وہ ہے تو اصل میں میں یہاں آتا ہوں میرا وہاں کھیت ہے اس طرح اوپر میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اس طرح ہمارا کافی جنگلی علاقہ ہے وہ دیکھو یہاں پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت اس طرح سب سارے پہاڑ ہیں اور یہ گھاٹ ہے پہلے یہاں بالو نہیں ہوتی تھی اور استفاق سے اس بار بار آئی تو ساری بالو در پہ ہو گئی ہے تو آئی خوب کی میرا ویڈیو آپ کو پسند آ جاؤ گے اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمینٹس بھی کریں چلیں شکریہ